بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہ اتنے سالوں سے یہ معاملہ توالت کیوں اختیار کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی دوہزار دو کے اندر کچھی کنال بننا سٹارٹو آ پندرہ سال گزر گئے اب ایٹ لاسٹ اس پر کوئی ایکشن کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ڈیلے کیا یا جو لوگ اس قفلت کا افتقاب کیا جنہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی جائے کاروائی کیا کی جائے یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا لیکن اٹ لیسٹ یہ اچھا ڈیسیجن آیا ہے اس بارے میں بات کریں گے سوہیل صاحب کی اسٹوری تھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ نائیٹی ٹو نیوز راو صاحب بہت شکریہ سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہے ہمارے ساتھ آنالسٹ بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو اخبار میں بھی اور ساتھ ہم نے اپنے شو میں بات کی تھی اس بارے میں کہ ایک تو قیمت اتنی بڑھ گئی کاؤسٹ اتنی بڑھ گئی اوپر سے پندرہ سال گزرنے کے بعد یہ معاملہ ابھی تک پورانی اوپائے اکچھی کنال کا کیا ہوا ہے اس بارے میں انیکہ وزارت پانی بجلی اور وابڈا کے تمام طور حربوں کے باوجود ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائیڈل کسی منصوبے کے اندر تاخیر یا بے ذات کی سے متعلق پہلی مرتبہ نہ صرف انکواری رپورٹ مکمل کی گئی تھی بلکہ اس کے اندرز ذمہ داروں کا تعیون بھی کیا گیا تھا جیسا کہ گدشتر روز ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سٹوری کی تھی کہ جسٹس سابق چیف جسٹس و پاکستان جسٹس تصدق سینجلانی کے سربراہی میں چار اکنی کمیٹی بنی تھی اس نے انکواری کی تھی اس کے بعد اس انکواری رپورٹ اور اس کی سفارشات مشترکہ مفادات کانسل کے جلاس کو پیش کی گئی تھی کل ہونے والے جلاس میں اس رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد متفقہ طور کے اوپر مشترکہ مفادات کانسل نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے اس منصوبے میں تاخیر کے ذریعے اور جس طریقے سے خلاف قوائد اس کے ایگزیکیوشن ہوئی اس میں ملوث تمام افسران کے خلاف وہ بھلے جتنے بھی سینئر ہوں ان کے خلاف ایگزمپل یعنی مثالی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ وہاں پر متفقہ طور پر تیعہ ہوا ہے اور اس رپورٹ کے اندر کون کون سے لوگ انوالو ہیں اس منصوبے کے اندر قومی خزانے کو 26 اروپیکہ نقصان پہنچانے میں اور اس کے ساتھ بلوچستان کے غریب کسانوں کو اور بلوچستان کے لوگ جس مالی صورتحال سے دوچار ہیں انہیں نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس منصوبے کی تاخیر ہوئی ہے دس سال تک اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سابق چیئرمند وابڈا ظلفکار علی خان سمیت سابق سیکٹی پانی بجلی ہیں شاید حامد علی خان صاحب اور اس کے ساتھ ڈپٹی چیئرمند پلیننگ کمیشن سمیت وابڈا کے دیکھر سینئر بارہ افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس منصوبے کو کس طریقے سے فیزیبلیٹی مکمل کیے بغیر اور جو اس وقت کے فینینشل ڈسپلن کو فالو کرنا تھا اس کے برخلاف اس کے لیے پیسے جاری کیے جاتے رہے پروجیکٹ کی ایکزیکیشن غلط ہوئی انٹریکٹ بھی غلط طریقے سے اوارڈ کیا گیا اس کا پھر وہی کام ہوا کہ اس منصوبے نے دو ہزار سات میں جو مکمل ہونا تھا وہ آج دو ہزار سترہ میں بھی تحال مکمل نہیں ہوا لیکن انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ ضرور ہے سی سی اے نے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ایک سال لگا اس کام کو اس کی انکواری کے اوپر اس کو اپنی سفارشات کو تیار کرنے کے اندر بیس اجلاس ہوئے اس انکواری کمیٹی کے لیکن جس طریقے سے قومی خزانے کو اور بلوچستان کو بھارے نقصان پہنچانے والے کوئی کاروائی ہونی چاہیے تھی جو اس کا طریقے کار ہے اگرچہ کہ اس علامی میں منچن نہیں کیا گیا جو ہم اپنے ذرائع سے بات کی کہ وہ یہ کہا گیا کہ اپیرنٹلی تو ایک بڑی اچھی ایک سٹیٹمنٹ دی گئے کہ ان کے خلاف مثالی کاروائی ہوگی لیکن وزیراعظم نواز شیف صاحب نے یہ اختیار ان تمام افسران کے خلاف کاروائی کا اختیار کس کو دیا ہے وہ دیا ہے وزارت پانیو بجلی کو یہ امر انتہائی حیران کن ہے چونکہ گزشتہ تین چار سالوں کے دران پہلے بھی دو مرد پر انکواری ہوئی وزارت پانیو بجلی اور یہ وابڈا کے ہی افسران تھے جنہوں نے ان انکواریز کے اندر انڈویڈیوز کے اوپر رسپانسیبیلیٹی فکس نہ ہونے دی اور اب بھی وزارت پانیو بجلی کی اور کچھ بیوروکریٹس کی کوشش تھی جیسے کہ ہم نے اپنے گزشتہ روز کے پروگرام میں بتایا تھا کہ سابق سیکٹی خزانہ وکار مسعود صاحب نے بھرپور کوشش کی اپنے اضافی نوٹ کے ذریعے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو مطلب ہے اس کا خمیاز اگر ذمہ دار ہیں اس تاخیر کا عوام پر ملبہ ڈال دیا جائے اس طرح سے جب اس کی لاغت میں اضافہ ہوا ہے اس لاغت میں اضافہ ایک سزا ہوئی عوام تو سزا بھگت رہے ہیں قومی خزانے سے ٹیکس دہندگان کی رقم سے پیسے نکلے گی لیکن وزارت پانیو بجلی اور پلاننگ کمیشن اور وابڈا کے سمیت تمام لوگوں کی یہ اب بھی کوشش ہے کہ کسی افسر کے خلاف کوئی موثر کاروائی نہ ہو اور اب یہ بڑا امتحان ہے کہ وزارت پانیو بجلی کے لیے اور دیکھنا ہوگا کہ سی سی آئی اس کی مونیٹنگ کرتی ہے کہ وہ وزارت پانیو بجلی آج تک جنہوں نے کسی افسر کے خلاف کاروائی نہیں کی اب وہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے خلاف اپنے ہی سابق سیکٹی کے خلاف ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کے خلاف اور اس کے ساتھ سابق چیئرمن وابڈا وہ خود بڑی باثر شخصیت ہیں اور وابڈا کے سینئر بار افسران کے خلاف کس طریقے سے کاروائی کریں گے اب اس بات کے اوپر کڑی نظر رکھنا ہو راہ صاحب یہ فیصلہ اپنی مثال آپ ہے کیونکہ جزرہ صحیحل صاحب نے بتایا کہ ابھی تک اس سے پہلے کسی ہائرل پروجیکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی کاروائی کے بارے میں بات نہیں کی گئی تو اس کے اندر جو مثالی کاروائی یا اگزیمپلری پنشمنٹ کی بات کی گئی ہے یہ اگزیمپلری پنشمنٹ ہوگی کیا کیونکہ اس سے پہلے کوئی پریسیڈنس بلتا نہیں ہے اور اگر آپ نے کمپلیٹلی یہ ملبہ ڈال دی ہے بزارت پانی اور بجلی پر جس نے جس طرح بتا رہے ہیں کہ پہلے کوئی کاروائی نہیں کی پہلے کاروائی کرنی ہوتی انٹرنلی وہ تمام کام کر چکے ہوتے انہی کے امپر ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے اندرونی معاملات ہیں ان کو سیٹل کریئے کس طریقے سے کرنا ہے تو پھر مثالی پنشمنٹ یا مثالی سزا تو نہ مل سکی پہلے تو اتنا عرصہ اس کو لگ گیا سارا اس جگہ پہ پہنچتے پہنچتے پوری کاروائی کو اور بلاخر ایک اچھی کاوش ہے مجترکہ مفادت کی کونسل کے پارٹ پہ کہ وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہے کیونکہ یہ ایک قومی منصوبہ تھا گرین بلوچستان یا سبزن کلاب کی جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں تو یہ اس کے کہلے کہ ایک شہرر کی حصیت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے تو اس منصوبے کو اتنا ڈیلے کرنا یہ ایک قومی جھرم کے طور پہ اس کو لیا جانا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے اس کو لیا گیا لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں جو اب تک ہم نے دیکھا ہے نیب ہو ایف آئیے ہو پولس کا تو خیر ذکر ہی گیا تو یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے کرپشن کے خلاف کاروائی کرنی ہوتی ہے اور موسٹ پابیولی یہ نیب یا ایف آئیے میں سے کسی زیادہ تر چانس ہے کہ نیب کے پاس یہ جائے گا تو نیب کی کارکردگی اب تک جو ہمارے سامنے سپریم کورٹ جس طرح سے اس کے بارے میں شاکی ہے جس طرح کی اپڈرویشنز ہم نے پنامہ کیس میں دیکھی تو لگتا ہے کہ یہ مزید دس سال لگیں گے کوئی سپریم کورٹ سے پھر ڈائیکشن ہوگی سپریم کورٹ پھر کیس سنے گی پھر کہے گی کہ ان کو ان کے سر پر بیٹھ کے اپنی رگرانی میں اس کی انویسٹیگیشن کرا کے شاید کچھ سزا کی طرف یہ سوتحال جائے خبر آپ ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک کرمینل نیگلیجنس ہے تو ایک بڑی کاروائی ہوگی یقیناً معاملہ نیب کے پاس جانا چاہیے یا ایف آئے کے پاس لیکن نہ تو یہ معاملہ نیب کو بھی جا رہا ہے نہ ہی ایف آئے کو بلکہ وزیراعظم نے گزشتہ روز کے جلاس میں ہی اس معاملے کو سیٹل کر دی انہوں نے یہ کاروائی کا حکم کس کو دیا ہے صرف وزارت پانیو بجلی کو کہ وزارت پانیو بجلی این ڈی رولز کے تحت ان کے خلاف کاروائی کرے گی اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کاروائی کرتی ہے وہ کتنے محصر طریقے سے کرتی ہے سرونگ ہوتے تو او ایس ڈی بنا دیتی جیسے میڈیا لیکس میں بنایا گیا ہے روت حسین صاحب کو او ایس ڈی اس قسم کی کاروائی کر سکتی تھی یہ تو اس قسم کا کیس ہے آپ دیکھیں پروجیکٹری کاسٹ کہاں پہ گئی ہے پچاس تقریباً ستر بہتر ارب روپے اوپر چلی گیا تو وہ کون ذمہ دار ہے اس کا اس بہتر ارب روپے کہاں سے لیے جائیں گے لیکن بیعت سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے ایک چیز سامنے آئی اس کی انویسٹیکیشن ہوئی ذمہ داروں کا تائین ہوا اس کے خلاف کاروائی بھی کسی نہ کسی سٹیج پر ہو جائے گی جب یہ پبلک میں ایک چیز آگئی ہے تو اس پر کاروائی بھی ہوگی ایک اور بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ون کانسٹیوشن ایونیو حیات ایجنسی کا بڑا پچھلے دنوں کوٹ میں بھی کیس چلتا رہا فائنلی اس کے اوپر سی ڈی اے نے پہلی دفعہ بڑی دلیری دکھائی ہے کہ وہ قائم رہے ہیں کسی انفلوینس میں نہیں آئے کسی بڑے کی بات نہیں سنی انہوں نے میرا خیال ہے پیسہ ویسے کا چکر بھی نہیں چلا کوشش بہت کی گئی انہوں نے ایک کل ایف آئی اے میں ایف آئی آر لوج ہو گئی ہے اس کی چیئرمین کے خلاف کامران لاشاری اس وقت جو سی ڈی اے کے بورٹ میمبرز تھے جس کو وہ پلوٹ دیا گیا وہ ساری جو پورے لوگ اس پہ ملوث ہیں اس پہ ہو گئی ہے ایک سوا گارڈن کا بھی کیس ہوئے وہاں پہ بھی ہاؤزنگ سکیموں کا چکر اسی قسم کا چل رہا تھا اس پہ بھی کیس ریجسٹر ہو گیا تو یہ تھوڑی سی پوزیٹیو بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ٹنڈا لے کے بیٹھنا نیاب کے سر پہ اور ایف ای اے کے سر پہ اور ایف بی آر کے سر پہ یہ سارے کام کرانے کے لیے جو اس قسم کی جتنی بیضابطیاں ہوتی ہیں یا جو جرم ایکنومک کرائن جو ہوتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں یہ تو خود سے ایک نظام ایسا ہونا چاہیے کہ نیاب خود با خود ایکٹیویٹ ہو ایف ای اے خود با خود ایکٹیویٹ ہو اس کو پریشر نہ دینا پڑے کہ اس کا کیس کرو اس کا کیس کرو وہ ان سارے پریشر سے بالاتر ہو گئے اس سارے کام کریں آپ نے سیٹی کی بہادری کا بات کی سیٹی نے خود بہادری کا مظاہر ہے کہ یہ پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بتا دیں ناظرین کو وہ ڈنڈا وزارت داخلہ اس کو ڈیل کر رہی ہے اس کیس کو تو ڈنڈا تو چلیے چھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ ایٹلیس کام ہونا سٹارٹ ہوا لیکن یہ کچھی کنال کے معاملے کے اوپر فوری طور پر عمل درامت ہونا چاہیے کچھی کنال سترہ سال گزر گئے اب آگے دس سال بھی گزر جائیں گے تو اس کے بعد اس کی لاغت اور بڑھتی چلی جائے گی لیکن امیڈیٹ ایکشن ہونا چاہیے اور پتہ نہیں امیڈیٹ ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا وزارت پانی و بجلی وزارت پانی و بجلی کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف پر بڑھتے ہیں اور نپرا کی بات کریں گے یہ وہ ریگولیٹری ادارہ ہے جس کی وجہ سے باقی جو چار ادارے ہیں ان کو بھی امت کے انڈر لانے کی کوشش کی گئی تھی نپرا کو وزارت پانی و بجلی کے انڈر لانے کی اس لیے کوشش کی جاری تھی کیونکہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا ٹیرف بڑھانا ہے لیکن نپرا اس کے اوپر ریگولیشن رکھتی ہے ریگولیٹ کرتے کرتے سارا روک دیتی ہے اکثر اوقات قدغن لگ جاتی ہے خواجہ آسف صاحب کی منسٹری کے اوپر کی کتنا ٹیرف بڑھانا ہے اب کیا ہوا ہے کیا وہ ان کی خود مختاری کے اوپر قدغان لگ گئی سوہیت صاحب یہ کہاں پاور سیکٹر کا شعبہ ہے ہماری ایکانومی کے اندر یا دنیا کے اندر کوئی بھی شعبہ اس کے انرجی اور پھر پاور سیکٹر سب سے پور کشش ہوتا ہے ہر لحاظ سے سیئے وزارت پانی و بجلی کو گزشتہ تین سالوں سے نیپرا سے سخ شکایات تھی وزیرالہ پنجاب خائف تھے وزیراعظم نوازشی صاحب خود خائف تھے بے شمار ان کی وجوہات جو تھی وہ بلا جواز تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ جین پاور منصوبہ کا جو ٹیرف ہم کہیں نیپرا اس کو منوان عمل کرے ایک ایسا ریگولیٹر ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فاظ نفاظ آپ کے ایک ڈریکٹیو جائے یا عساق دار صاحب انہیں کوئی ایک آرڈر ایشو کری کہ کوئی ایسا حکم کوئی ایسی احکامات جو نیپرا ایکٹ کے منافی ہوں سارفین کے حقوق کے منافی ہو تو نیپرا ان پر عمل درامت کرنے کا پابند نہیں ہے وزیراعظم کے سربراہیم ایک اجلاس میں یونس ڈھاگا صاحب سیکٹری پانیو بجلی نور خاجاسف صاحب نے یہ ایکزیکٹ یہ فکرہ کہا تھا کہ اگر نیپرا کو وزارت پانیو بجلی کے ماتحط نہ کیا گیا نیپرا کو اگر لگامیں نہ ڈالی گئیں تو ہم آئندہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے ڈیڑھ سال سے اسی بات کی اوپر کام جاری تھا پہلے ہم نے دیکھا کہ نیپرا کو وزارت پانیو بجلی کے ڈریکٹ وزیراعظم نے محتحت کیا ہائی کورس نے آرڈر کیا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اب وفاقی حکومت نے ایک پائدار اس کا حل نکالا ہے کہ کیسے نیپرا کے پر کٹنے ہیں کیسے ہر حق کو اپنا منوانا ہے اس سلسلے کے لیے ایک مشترکہ مفادات کانسل اس کے جلاس کو سمری بھیجی گئی کل وہ سمری انتہائی خاموشی کے ساتھ منظور کر لی گئی ہے وہ نیپرا جو گزشتہ انیس سال سے پارلیمنٹ کے منظور شدہ ایک کے مطابق جس خودمختاری کے تحت کام کر رہا تھا اس کی خودمختاری گزشتہ روز ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اب کیا کیا گیا ہے مجترکہ مفادات کانسل نے پہلے مرلے میں یہ کہا ہے کہ اس سے جو نیپرا ٹیریف مقرر کرتا ہے بجلی کے سارفین کا وہ ٹیریف مقرر کرنے کا اختیار نیپرا سے واپس لے لیا گیا ہے یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر خاج آسیف صاحب کہتے تھے کہ ہم بجلی سارفین سے اضافی وصولی نہیں کر پاتے یہ وہ پوائنٹ تھا جب خاج آسیف صاحب کہتے تھے کہ جو بجلی چوری ہے وہ سٹوری کا تقیباً ایک سو ساٹھ ہر روپے کا سلانہ کا بوجہ ہے بجلی چوری اور لاسز کا وہ کہتے تھے کہ ہم سارفین سے ریکاور کرنا چاہتے ہیں جو بلد آ کرنے والے سارفین ہیں نیپرا رکاوٹ ہے نیپرا نہیں مانتا اب یہ ایک سو ساٹھ ہر روپے اس نئے پلان کے مطابق بجلی کے سارفین سے وصول کیے جائیں گے اس کے بعد نیپرا اپنی خودمختاری کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے مختلف منصوبوں کے اندر اپنی سوورنٹی کو منوانے کے لیے اور فیر طریقے سے چیزوں کے ڈرمنیشن کے لیے رولز بناتا تھا وہ رولز نوٹیفائی ہونے کے بعد نیپرا مختلف طریقے کار وضع کرتا تھا پاور سیکٹر کو چلانے کے لیے وفاقی حکومت نے گدشتہ روز سی سی آئی کے سمری میں ٹیبل کر کے وہاں سے یہ منظوری حاصل کر لیے کہ نیپرا آج کے بعد کوئی رولز نہیں بنا سکے گا جو پہلے کے رولز ہیں وہ سسپینڈ ہوں گے وزارت پانیو بجلی اور وفاقی حکومت نئے رولز تشکیل دے گی اس کے ساتھ اب یہ کیا گیا ہے کہ جو نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی اور پلان بنایا جائے گا نیپرا کو جو حکم دیا جائے گا کہ آپ جو آپ تقسیم کار کمپنیوں کے جو آپ ٹیریف کے کمپوننٹ ہوں گے ڈیفرینٹ ریٹس چارجز اور جو خرجات ہوتے ہیں اس کو بل کریں جو وزارت پانیو بجلی کہے گی نیپرا عمل درامت کرے گی جو سرچارج یا لیوی وفاقی حکومت بجلی صارفین پر لگانا چاہے گی نیپرا اس کے اوپر سر تسلیم خم کرے گی اس کے اوپر کوئی چونچرانی ہوگی انٹرسٹنگلی گزرستے روز کے جراس کے اندر جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا حضرائی یہ کہتے ہیں کہ وزیر علیہ پنجاب شباز شریف صاحب خوب برسے نیپرا کے اوپر انہوں نے کہا کہ بجلی کی شعبے کے اندر جو اس وقت بہران ہے اس کی نیپرا ذمہ دار ہے بجلی کے پاور منصوبوں کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ نیپرا ہے نیپرا کی وجہ سے سستے بجلی نہیں بن پا رہی وزیر علیہ سندھ نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن آپ سن کر حیران ہوگی اس میٹنگ کے اندر نیپرا کے وائس چیئرمن سیفاللہ چکتہ صاحب موجود تھے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا سیفاللہ چکتہ صاحب کونے یہ ابھی حالی میں بلوچستان کے چیف سیکٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں اس سے پہلے سابق سیکٹری پانیو بجلی تھے وزیر علیہ پنجاب شباز شریف کی سفارش کی اوپر چند روز قبل گزستہ مہینے میں وزیر علیہ نواز شریف نے ان کی تقررے کی تھی بطور میمبر نیپرا وزیر علیہ پنجاب شباز شریف کی انتہائی باعتماد بیرو پوریٹر ہمیشہ یہ سمجھے جاتا رہے ہیں کل جب نیپرا ایک کے برخلاف باتیں ہو رہی تھی نیپرا ایک کی ترمیم کی جا رہی تھی اس کے اوپر وائس چیئر میں نیپرا نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اس جناس سے شہباز شریف صاحب کو تو سب سے زیادہ اس کے اوپر سوالات تھے تو پھر ڈیفنیٹسی باتیں یہ ہو نہیں تھا رہاو صاحب لیکن یہ اچھا رول ہے یہ اچھا طریقہ کار ہے کہ ایک عام شہری جو کہ بل دے رہا ہے وہ بجلی چوروں کا بل بھی دے وہ ان لوگوں کا بل بھی دے اور بجلی چوری کے اندر بہت سارے اور بجلی کے نادہندگان ویسے بہت سارے گورنمنٹ کے اپنے ادارے بھی ہیں جنہوں نے ابھی بل نہیں دیے آپ پہلے جا کے ان سے بل وصول کریں نا اس سے پہلے کہ آپ چوری شدہ بجلی کا بل ایک عام سارف سے وصول کریں یہ دیکھیں ایک اس میں جو جب IPPs کا پاکستان میں دور شروع ہوا وہ بینزیر بلکوں کی پہلے دوسری گورنمنٹ تھی 94-95 کی پائیوٹ پاور بورڈ بنا اور اس پہ IPPs کا ذرا گیا اس وقت پاور پرچیز ایگریمنٹ کا جو فارمولا تیہ ہوا تھا وہ رگریسیو تھا کہ آپ نے اگر 6 سنٹ پہ کیا ہے تو with the passage of time وہ نیچے آتے آتے آفٹر 15 years اس نے کوئی 3.5-4 سنٹ پہ آ جانا تھا یہ اس کا ایک طریقہ کرتا اب انہوں نے نئے نئے طریقے نونڈ لی ہیں اس میں اس کو پروگرسیو کرنے کے اس میں فیول سرچارج ڈال دیتے ہیں کہ جی تیل مہنگا ہو گیا تو بجلی کی پروڈکشن مہنگی ہوگی تو یہ سارا اس کے ریٹ اوپر چلا گیا تو کتا کلامی کے لیے مازرہ تیل سستا ہوا تھا پھر کیا کر لیا وہی نا پھر تو اس پر دیتے ہیں تھوڑا سا ریلیف لیکن ابھی فیبری والا ریلیف بھی پینڈنگ پڑا اسی وجہ سے میرے حال ہے پیسے ان کو چاہیے ایک خزانہ پورا کرنے کے لیے کو پچیس اٹھائی سرور روپر روک کے بیٹھے ہوئے وہ بھی لیکن تریقہ جو بنیادی تریقہ کار اس کا یہی ہے کیونکہ اس وقت بڑا ہنگامہ مچا جب پاکستان میں 6 سینٹ پہ بات ہو رہی تھی اس وقت بنگلہ دیش چاہ ہی نہیں رہا تب لگانا یہ پرائیویٹ پاور جو پلانٹس ہیں تو ان کو چار سینٹ پہ آفر ہو رہی تھی تو یہاں پہ بڑا یہ اپوزیشن نے نواز شریف صاحب لیڈ کر رہا تھا جس کو اور کرپشن کے چارجز چھے سینٹ پہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں چار سینٹ پہ ہو رہا ہے یہ ساری چھتے ہیں اب اگزیکٹلی پھر وہی سورتحال ہے بنگلہ دیش میں تو بڑے سستے وہ بھیجی لگ رہی ہے اور وہ ہم انوازمینٹ فرینڈلی پلانٹس کی بات کی سپر کریٹیکل ٹکنالوجی کے پلانٹ وہاں پہ لگ رہے ہیں تو آپ دوسرے پلانٹ لگا رہے ہیں جس کی اوورال کاسٹ بھی زیادہ ہے انوازمینٹل کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے دس گیارہ روپے کا تیریف لے رہے ہیں وہاں پہ تو چھے روپے کا تیریف جا رہے ہیں اور وہ رگریسیو ہے پیسج آف ٹائم وہ نیچے جائے گا آپ یہ سارا کچھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس سے وہ چیزیں ظاہر ہوتے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی گڑھ بڑھ ہے جو اس قسم کے منصوبے اتنی ہیسٹ میں کیے جا رہے ہیں جس طرح سے ان کا تیریف جو ہے اس کی ڈیٹرمنیشن کے اوپر لڑھائی اور یہ شباز شریف صاحب نے پبلک جلسے میں سال پہلے حویلی بادر شاہ کا سنگے بنیاد جب رکھا جا رہا تھا اس کا پاور پلانٹ کا وہاں پہ خواجہ آسف کی موجود میں انہوں نے نیپرا پہ اور وٹرنر پاور ملسٹری پہ چڑھائی کی تھی اب یہ پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے آپ کو پتا ہوگا بھی اب سٹوری ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کچھ دن پہلے کہ انہوں نے پینڈنگ کی ہوئی ہے وٹرنر پاور ملسٹری نے نوٹیفکیشن جو ہے نیپرا نے جو تیریف ریٹرمنٹ گیا ہوا تھا وہ اب ان کے اختیار میں آ گیا وہ پاور کو بھی روائز اس کے تیریف کو بھی روائز کرے گے اور دوبارہ سے نئے سرے سے اس کا نوٹیفائی کرے گے تو بوجھ کس نے اٹھانا ہے بچارے غریب عوام بجلی ان کو ملتی نہیں بل ان کو جی بھر کے دیتے ہیں ابھی شباہ شیف صاحب نے گزشتہ جو بڑا پوائنٹ اٹھا ہے کہ نیپرا ہائر سائٹ کے اوپر تیریف مقرر کرتا ہے انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ سولر کے منصوبوں کے لیے تیریف چھ سینٹ کے اوپر انہیں رازے کیے نیپرا تو یہ کام نہیں کر پایا نیپرا ذمہ دار ہے بجلی کے بھارے نرخوں کی وجہ سے لیکن شباہ شیف صاحب کا ہم یہ بتاتے جائیں جو پنجاب حکومت کا قائد عظم سولر پاور پارک ہے اس کا تیریف کتنا ہے وہ چودہ سینٹ ہے پاکستان کا مہنگہ ترین اس کا تیریف ہے چودہ سینٹ فی یونٹ اور وہ تیریف خاج آسیف صاحب نے سوری شباہ شیف صاحب نے جب نیپرا میں سابق ایک ممبر پنجاب موجود تھے خاجہ نعیم صاحب خاج آسیف صاحب کے قریبی عزیز ہیں ان کے ذریعے سے چودہ سینٹ فی یونٹ لیا تھا جو کہ دنیا کا ہائیسٹ تیریف تھا چھیک ہے چلیے اور سچی ترین بجلی پیدا ہوتی ہے سولر سے اور یہ بھکی پہ بھی 6.3 کا تیریف دی ہے انہوں نے اناؤنس 7.3 کا کیا چلیے قائدہ آزم سولر پاور پلانٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مجھے قائدہ آزم کے وہ بات یاد آگئی کہ جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا اور اس کو چائی اب اس کے تیریف کرنے کی بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کیا گھر سے چائی پی کر نہیں آئے صرف پانی کا گلاس دیا جاتا تھا لیکن اب ملک کی حالت ذرا دیکھ لیجئے اور اسی حوالے سے اگلا ٹوپک ہے ملک کی حالت یہ ہے کہ اگلے بجٹ میں وزیر آزم ہاؤس کے مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ مانگا جا رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں کوئی چھوٹی بات نہیں پہلے وزیر آزم صاحب کے آنے سے پہلے ان کے باترون کی تزین و آرائش کے لیے اچھے خاصے پیسے مانگے گئے تھے پھر ہم دیکھتے کہ وزیر آزم صاحب جب سٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں تو وہ سٹاک ایکسچینج کی بات کرنے کے بعد ناشتے کی بات کرتے ہیں واشنگٹن میں جب جاتے ہیں تو یہ تو کسی نے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ جی وہاں دیکھچیوں کی دیکھچیاں خواتیم لے کر جا رہی ہیں کہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں وزیر آزم صاحب وزیر آزم صاحب کے مہمان ہیں اور کروڑوں لگ جائیں ایک غریب ملک ہے کوئی امیر ملک نہیں ہے کھانے کا شوق تو وہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر جس ماشاءاللہ سے فیملی سے وہ ہاتھی پیتی فیملی سے تعلق رہتے ہیں اور شوق بھی ان کے بہت اچھے اب تو ان کی سنیں کافی جو ہارٹ کا ایشو تھا کلسٹرول لیول کا ایشو تھا کافی عرصے سے وہ بہت زیادہ مرغن کھانے نہیں کھا رہے لیکن ابھی پرائیمیسر ہاؤس کا بل دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو مرغن کھانے بھی کھاتے ہیں اور خوب قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں مسلسل یہ قائد اعظم کے مقلد ہونے کے یہ دعوے دار جماعت ہے قائد اعظم ثانی بھی ان کے جو ورکرز بغیرہ ہیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو کہتے ہیں ان کی ڈیٹ آف برچ بھی پچیس دسمبر ہے جو قائد اعظم کی تھی تو وہ ان چیزوں میں تو کر لیتے ہیں جہاں پہ خرچہ نہیں ان کا جیب سے کچھ خرچ نہیں ہو رہا جہاں پہ جیب سے خرچ ہونے کی بات آتی ہے وہاں پہ قومی خزانے پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دی جاتا ہے اب یہ ساڑھے نو کروڈ روپے ایک سال کی جو پرائمیس ہاؤس کی ٹوٹل کہلے کے کھانے پینے کی جو ضروریات اس کے لیے ساڑھے نو کروڈ جی تقریباً یہ دھائی لاکھ روپےہ پر ڈے بنتا ہے یہ دھائی لاکھ کا روز وہاں پہ توازوں کے لیے جو میں کھانا چاہے بسکٹ جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل ڈگریٹیز آتی ہیں اس وقت ایک بینکوٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہاؤس میں بھی ہوتا ہے پرائمیسٹر ہاؤس میں بھی ہوتا ہے اس پہ تو ایک جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ کے بہمان آئے ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح کے بڑے لوگ پرائمیسٹر آیا ہے وہ آپ سے ملے کے لیے اس کے لیے آپ کریں یہ باقی جو اخراجات ہیں کتنے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے سٹاف کے لیے کیا یہ بن رہے ہیں کیا یہ صرف جو وہاں پہ جو عودے دار عارضی طور پہ چار پانچ سال کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ ساری تیاریاں کی جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا بجٹ ہے وہ غریب عوام غریب ملک کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کی یاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی ان کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے کہتے ہیں ہم نے کٹ لگا دیا ہم بڑا میئرز لے رہے ہیں آسٹریٹی میئرز لیے جا رہے ہیں اور بار بار اناؤنس کیے جاتے ہیں لیکن اپنا خرچہ ہر دفعہ بڑھا لیتے ہیں اپنے کھانے پینے کا خرچہ ہر دفعہ بڑھا لیتے ہیں پرائیم میسٹر ہاؤس کے خراجات کا بھی بڑا دو تین سال سے دھول بجایا جا رہا ہے بڑا خرچہ کم کر دی ہے اب یہ تو پھر دوبارہ سے بڑھا رہے ہیں اس کو روائز کر رہے ہیں تو کون ذمہ دار ہے اس کا یہ عوام کی کوئی صورتحال پر غور کریں ان کے لئے کوئی دو چار روپے ان کے لئے بھی رکھ لیا کریں اس میں سے خود ہی سارے نہ کھا جائیں اچھا ایک جگہ پر دھائی لاکھ روپے پر دن خرچہ آ رہا ہے وزیراعظم ہاؤس کے کھانے کا دوسری جگہ پر چودہ ہزار پر مہینے پر ایک غریب کو گزارہ کرنا پڑتا ہے یہ منمم ویج ہے اور اگر فورن ڈگنیٹریز کی بات کر لے سحیل صاحب تو وہاں سنگپور کے جو سربر آئے انہوں نے بھی تو نریندر موڈی صاحب کو جس طریقے سے کھانا کھلایا تھا یہ کام سے ریسٹورنٹ میں کھلایا تھا یہاں غریب ملک ہے تو غربت دکھائیں بھی لوگوں کو بتائیں بھی کہ کتنے مسئلے مسائل ہیں اس طرح تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی شاہی محل میں آگئے جگہ آپ کے بعد درست ہے کہ یہ ہماری موشی صورتحال ہے اور جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آسٹریٹی میز لیں گے اور ویزم نواشی صاحب نے جب اقتدار سنبھال آتا خصوصی طور کے پر انہیں یہ وعدہ کیا تھا کہ پر امیسرا ہاؤس سے خراجات کم کیا جائیں گے جو ماضی کے اندر جس قسم کی یہاں پر فضول خرچی ہوتے رہی اب نہیں ہوں گی اب انہیں میرے خیال میں اس بات پر عمل درامت ہونا چاہیے دو چیزیں ہیں ایک اگر جو عالمی مختلف وفود آتے ہیں چلیں ان کے لئے وہ بہت اوکیشنلی ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے آپ نے ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ایسی کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہو لیکن جو یوم یا ڈھائی لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ہے صرف خاطر توازوں کے حالے سے اس کو یقیناً کم کیا جا سکتا ہے دیکھے جائیں تو بات صرف سلانہ ساڑھے نو کروڑ روپے کی ہے جہاں پر مختلف منصوبوں کے اندر اربوں روپے کی بات کرتے ہیں اور اربوں روپے کے منصوبے ہم امیر کر رہے ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید پرامیسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھوئے بابوں کو لگتا ہوگا کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہم ستنہ اربوں روپے کے بیٹروں کا منصوبہ لانچ کر دیتے ہیں پچاس اربوں روپے کا منصوبہ ہم اکمل کر سکتے ہیں مختلف منصوبوں میں اربوں روپے تخیر کی وجہ سے نقصان ہو جاتے ہیں تو ساڑھے کروڑ پر ان کے لئے شاید میٹر نہ کرتے ہیں لیکن جب آپ کفائے شہری کی بات کرتے ہیں اور جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کی اصولوں کے اوپر بھی آپ کو گامزن ہونا چاہیے تو اس کو میرے خیال میں اب جو انہوں نے جسٹیفکیشن یہ دی ہے کہ افرات زر بڑھ گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اس میں اضافہ کیا رہا ہے تو میں خیال میں اس کو اضافہ کرنے کی بجائے اس میں تھوڑی سی کمی ہو نہیں چاہیے چلیے یہ قطرہ قطرہ دریا بناتا ہے اور یہ اگر ساڑھے نو کروڑ روپے صرف مہمانوں کی خاطر توازوں میں لگے گا اس کو طرح بچانا شروع کریں اسی طرح کی کئی خرچیں بچانا شروع کریں تو بہت سارے ایسے پیسے ہیں جو کہ عوام کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ نہیں جا رہے اس وقت ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے اور یہی ملک جو ساڑھے نو کروڑ روپے وزیراعظم ہاؤس لگا رہا ہے مہمانوں کی خاطر توازوں پر وہ کرزہ کہاں کہاں سے لے رہے اور کس طریقے سے اپنا بجٹ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین ایک جگہ ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے مہمانوں کی خاطر توازوں کی دوسری جگہ اجلاس جو کمیٹیوں کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بار بیکیو شاہر بیکیو چل رہے ہیں ہر بار ہر روز تقریبا کوئی نہ کوئی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ کام چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے یہاں کرزہ لینے کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے نجی بینکوں سے کرزہ لیا جا رہا ہے باہر سے کرزہ لیا جا رہا ہے اور یہ کرزہ اس لیے لیا جا رہا ہے آنے والا بجٹ ہے اور اس کے علاوہ خسارہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے چاہے وہ جو کرنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر لیں یا پھر امپورٹ کے ڈیفیسٹ کی بات کر لیں سوہل صاحب برتی چلی جا رہی ہیں مسئلہ مسائل اب خرچہ دیکھیں تو لگتا ہے کافی شہانہ ملک ہے دوسری طرف کرزہ دیکھیں تو لگتا ہے بہت غریب نیکہ حکومت کی جانب سے تو ملکی موشیت کے مستحقم ہونے کے دعوے ختم نہیں ہوتے لیکن سٹیٹ بینک اور پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مسلمی قنون کی حکومت نے اب تک پاکستان انویسمنٹ بانڈ کے ذریعے جو نجی بینک کو اور مختلف قومی مالیات اداروں سے جو کرز حاصل کیا ہے وہ کرز ہے چار ہزار دو سو چیتر ارب روپے یہ مسلمی قنون کی حکومت یہ کرز حاصل کر چکی ہے ایشار یا ایک ٹریلین روپیز اس مد میں حاصل کیے گئے ہیں اور اصل جس کے اوپر پریشانی کی بات یہ ہے کہ سٹیٹ بینک پاکستان نے جو مختلف اوقات کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ مقرر کرتا ہے یہ جس کنڈیشنز کے اوپر لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر یہ کرز حاصل کیا ہے یہ ہیں تین سے دس سالوں کے لیے جو سٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس وقت سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے چھے سے سات فیصد تقریباً ہے جو ہم مختلف بینکوں سے اگر کوئی کرز حاصل کرتے ہیں لیکن حکومت نے پاکستان انویسمنٹ بانڈ جن کنڈیشنز کے اوپر جاری کی ہیں اور جو اس کے اوپر ہم ڈیٹ سرویسنگ کا پی کر رہے ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے یعنی دس فیصد سے زیادہ ہے تقریباً بارہ سے چودہ فیصد درمیان ہے یعنی بھاری مارک اپ ہے اس کے اوپر جو ہم کرز کرز حاصل کر چکے ہیں اور سٹیٹ بینکو پاکستان کے مطابقی روہ مالی سال کے دوران روہ مالی سال کے پتدائی آٹھ ماہ کے دوران تقریباً ان حاصل کے کرزوں کے اوپر آٹھ سو ارب روپے ہم ڈیٹ سرویسنگ کے مد میں ادا کر چکے ہیں اور روہ مالی سال کے اختتام کے اوپر مزید چار سو ارب روپے مختلف نجی بینکوں کو اور قومی مالیات اداروں کو ڈیٹ سرویسنگ کے مد میں ادا کریں گے یہ ایک بڑا بوجھ ہے قومی خزانے کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ملکی معشد کو جب ہم استحکام لانے کی بات کرتے ہیں اس تناظر کے اندر بھی کتنا بھاری کرز لیا گیا ہے جب مسلمی قنون کی حکومت چلی جائے گی تو اس کے بعد ان کی حکومت آئی ہے جو بھی حکومت آئے گی انہیں بھی اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑے گا اور یہ بھاری جو مارک اپ ہے وہ ہمیں اس کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ جب ایک جانبہ ہم اتنا بھاری کرز اٹھا جکے ہیں ہائر مارک اپ ریڈ کی اوپر اسی تناظر میں اور اسی وقت آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری گیا جس کے اندر وارننگ دی گیا ہے انٹی میٹ کیا گیا ہے پاکستان سمیتون چند بڑے آئیل ایمپورٹ کرنے والے ممالکوں آئی ایم ایف نے یہ پروجیکشن دی ہے کہ روحہ سال کے دوران یعنی دسمبر دوہزار ستنہ تک خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً تیس فیصد تک اضافے کا امکان ہے اور پاکستان جیسے دیگر ممالک جن کا جو ایمپورٹ کرتے ہیں کروڈ آئیل ان کی ایمپورٹ بل میں تیس فیصد تک اضافہ ہو جائے گا اس تناظر میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں گزشتہ تین سے تین سالوں کی دوران عالمی مارکیٹ کے اندر خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی جس کے وجہ سے ہمارا ایمپورٹ بل کافی کم ہوا کیا اور اپنے ریوینو بھی کمایا اور مہنگائی کو بھی کسی حد تک کنٹرول کی رکھا چونکہ قیمتیں نہیں بڑھے تھی لیکن اب یہ وان کیا گیا ہے کہ تیس فیصد ایمپورٹ بل بڑھے گا یعنی پاکستان کے اوپر روہ سال کے اندر پاکستان کو خام تیل کی درامت کے اوپر ساڑھے تین ارب ڈالر اضافی ادا کرنا ہوں گے جب ہم اضافی ادایگییں کریں گے تو ہمارے ایکسٹرنل جو ہماری ادایگییں ہوتی ہیں اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا ذر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھے گا اور آلٹی میٹری اس کا خمیازہ بختنا پڑے گا عوام کو اگر حکومت نے بہتر منیجمنٹ نہ کی پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھیں گی افرات زر بڑھے گی چیزوں کی قیمتوں میں اضاف ہوگا عوام کو مشکلات بیدا ہوں گی پیلے ہی حکومت کرد پر انحصار کر رہی ہے یہ مشکل صورتحال ہے آئیے میں اپنے ایڈوانس کے اوپر اس کے منیجمنٹ کرنے کی اشارہ دی ہے کہ اپنے اپنے مالی حالات کو بہتر رکھتے ہوئے حکومتیں ابھی اسے منصوبہ بندی کر لیں چلیے منصوبہ بندی کی تو بات کر لیتے ذرا راؤ صاحب ایک عام شہری نے لاکھوں روپے بھی کیش میں نہیں دیکھے ہوتے مشتاق رحسانی صاحب کے گھر سے جب کروڑوں روپے نکلے تو سب کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے تھے تمام عوام دنگ رہ گئے تھے کہ اتنے پیسے اکٹھے یہاں ٹریلینز کی بات ہوتی ہے عربوں کی بات ہوتی ہے اس کو تو امیجن بھی نہیں کر سکتے پاکستانی عوام ایک عام شہری امیجن بھی نہیں کر سکتے یہ کتنی رقم ہوگی اور اتنا تو صرف قرض ہے ابھی اس کے اوپر جو سود ادا کرنا ہے کون ادا کرے گا یہ اتنا سارا سود اور سود ہی ادا کرتے رہیں گے یا پرنسپل امام بھی کبھی ادا کرنے کی طرف آسکیں گے عوام عربوں کی باتیں سنتے ہیں یا پھر ان کو بھگتنا ہونہی کو ہے پی کرنے کے لیے تو عوام کے جے پی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کبھی بجلی کی بلوں کی صورت میں کبھی ٹیکسز کی صورت میں جی ایسٹی تو ہر بندہ دے رہا ہے چھوٹے سے لے کے بڑا کوئی چیز بھی آپ لے رہے ہیں اس پر سیونٹین پرسنٹ آپ جی ایسٹی دے رہا ہے دیکھے اس میں بڑی بیسک اکنومک رولز ہیں کہ آپ کی اگر جی ڈی پی ٹھیک جا رہی ہے گروہ ٹھیک کر رہی ہے اس کی پرسنٹیج ٹھیک ہے تو یہ آپ کرز لینا اور کرز ادا کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جب آپ کی جی ڈی پی بھی سٹیگنٹ ہو تین چار کے راؤنڈ آپ رہ رہے ہیں جس میں اگری کلچر مین سیکٹر ہے ٹیکسٹائل مین سیکٹر ہے آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا اگری کلچر کا بھی بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے پھر دوسری جو اس میں دوسرے ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ آپ کی جو ڈیٹ ٹو ایکسپورٹ ریشو ہے اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں ڈیٹ ٹو ایکسپورٹ ریشو پہ آپ سکسی ایٹ پرسنٹ پہ چلے گئے ہیں جو کہ سکسی پرسنٹ کے بعد دینجرس آپ کا سکسی پرسنٹ اوپر نہیں آجاتے انٹرنل باروینگ میں جو ہم نے صورتحال دیکھے جی ڈی پی کے حساب سے ہم بہت زیادہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں ایک واحد راستہ جو یہ سوچ رہے ہیں جو کہلے کہ فیوچر میں سال دو سال میں ہو سکتا ہے وہ سی پیک جب پوری طرح ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھیں گی اور جی ڈی پی کی گروت کا بھی ایک چانس پایا جاتا ہے تو اس پہ جا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ ابھی سے اتنی دینجرس ایریا میں داخل ہو چکے ہیں اتنا زیادہ لوگوں نے آپ لے چکے ہیں انٹرنل باروینگ ہو ایکسٹرنل باروینگ ہو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں آپ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی چین کی منت کرتے ہیں ہمیں اتنے ساڑھے آٹھ سو ملین ڈالر دے دیں کبھی آپ پیشن ڈیویلمنٹ کے پاس جاتے ہیں سا سو ملین ڈالر ہمیں دے دیں کبھی آپ کیپ کر دیتے ہیں فورک سے یہاں سے نہیں لینا انٹرنل ہی آپ بینکوں سے پیسے اٹھا کے تو کرنی کوشش کرتے ہیں رمیٹنسز آپ کی نیچے جا رہی ہیں تو اوورال اتنی خطرناک صورتحال یہ بن چکی ہے بہت سیریس سری پرکشنز اس کی ہوں گی ایکانومی کے حوالے سے اور اوورال آپ کی انفلیشن بھی بڑھے گی مہنگا ہی بڑھے گی آم آدمی کا تو بیڑے گرک ہو جائے گا ٹھیک ہے سب کچھ مہنگا ہو رہے ہیں لیکن ایک انسان کی جان سستی ہوتی جاری ہے پاکستانی شہری کی جان سستی ہوتی جاری ہے اور زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کسی شہری کو اس کا ایک حق بنیادی حق پانی ساف پانی پینے کا وہ حق دیا جائے لیکن یہاں پانی کی قلت تیزی سے ہو رہی ہے اور ایسے میں وارٹر پالیسی بنتی ہے اور یہ پہلی وارٹر پالیسی ہوتی ہے سویل صاحب یہ پالیسیز تو ملک بننے کے ساتھ ہی بننا شروع ہو جانی چاہیے سیکیورٹی پالیسی ہو فورن پالیسی وارٹر پالیسی اب جا کے بن رہی ہے انیقہ یہ بالکل اب جا کے بن رہی ہے اور اس کا پہلا دراف جنری دو ہزار سترہ میں فائنل کیا گیا تھا پاکستان کی نیشنل وارٹر پالیسی کا اس حقیقت سے قطع نظر کے کن مشکلات سے دو چار رہی ہیں ہماری زراد بھی پانی کی لحاظ سے بھی اور جس طریقے سے ہمارے ابھی زخائر کے اندر پانی کی گنجائش بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے بھارت ہمارے جو اپر اپیرین کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وہ مختلف منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان تمام خطشات اور خطرات کے باوجود آج تک ہماری نیشنل وارٹر پالیسی منظور نہیں ہوئی یہ گزشتہ ڈیرھ سال کی محنتوں کے بعد جو پالیسی کا پہلے ڈرافت تیار کیا گیا چار ماہ سے مشترکہ محفظات کانسل کے سیکریٹیریٹ میں موجود تھا گزشتہ روز اس نے امید کی جاری تھی کہ یہ منظور ہونے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی گزشتہ روز کے جلاس کے اندر ایک تو ٹائم کم تھا چونکہ حضرت بن عاشیر صاحب نے لئیہ پہنچنا تھا کہ کمونہ نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا اس طریقے سے اس کے اوپر بڑی تفصیلان گفتکو نہیں کی گئی سرسی سی بات چیت ہوئی اور کہا کہ اس کے مرزید اس کو بھی اس کے جائزہ لینے کے ضرورت ہے تو وہ اپروف نہ ہو سکی اس پالیسی کے اندر بہت سے مسائل کو جاگر کیا گیا ہے اور بہت سے چیزوں کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سیجیشنز دی گئی ہیں یہ اس پالیسی کے اوپر عمل درامت کرنا نا گزیر ہو چکا ہے پاکستان کے لیے اس پالیسی میں بتایا گیا کہ انیس سو پچاس کے اندر پاکستان میں پر کیپیٹا پانی کی جو دستیابی تھی وہ پانچ ہزار دو سو کیوبک میٹر تھی جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ایک ہزار فیکلز کیوبک میٹر تک رہ گئی ہے اور جو عالمی جو انڈیکیٹرز ہیں جس ملک کے اندر آپ نے غزائی قلت سے بچنا ہو پانی کی قلت سے بچنا ہو اور اس کے ساتھ ستوانائی بہران سے بچنا ہو تو وہاں پہ پانی کی کم از کم اویلیبیلیٹی ایک ہزار کیوبک میٹر پر کیپیٹا وہ اویلیبیلیٹی لازم ہوتی ہے اس سپورٹ میں اسیسمنٹ کی گئی ہے مختلف ماہرین کی جانب سے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو دو ہزار پچیس تک پانی کی فیکلز دستیابی آٹھ سو کیوبک میٹر تک رہ جائے گی ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ بتایا گیا کہ وارٹر منیجمنٹ کی اشید ضرورت ہے نئے ڈیمز بنانے کی اشید ضرورت ہے اس کے بعد جو ایک اور بڑا پوائنٹ ٹیک اپ کیا گیا کہ پاکستان کو فوری طور کے اوپر نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور وہاں پر جو مختلف منصوبے بن رہے ہیں ان کا ریل ٹائم پاکستان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے سپیشلی پانی کی انفلوز کا چونکہ بھارت اور افغانستان جو پاکستان کی دریاؤں کی اوپر مختلف منصوبے بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے مستقبل کے اندر پاکستان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پانی کا وہ عالمی معاہدوں کے مطابق بھی اور انڈس وارڈر ٹریٹی کے مطابق بھی بھارت یا افغانستان رون آف دی ریور پروجیکٹ بنا سکتے لیکن پانی کا بھاؤ متاثر نہیں ہونا چاہیے لیکن بیچ لے بیچ سے پچھے سال کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ بھارت جو رون آف دی ریور منصوبے اس طریقے سے بناتا ہے کہ پانی کو ڈائی ورٹ کرتا ہے اس سے پاکستانی دریاؤں میں پانی کا بھاؤ متاثر ہو رہا ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس کے ساتھ مستبگل میں خوراک کی قلت پانی کی شوٹس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ ہمیں نہ صرف چھوٹے ڈیمز بلکہ بڑے ڈیمز بھی فوری طور کے اوپر تعمیر کرنا چاہیے یہ وہ سفارشات ہیں جو گزر سے چار ماہ سے نیشنل وارٹر پالیسی کی شکل میں تیار ہو چکی ہیں لیکن اس کے اوپر اس طریقے سے ابھی تک توجہ نہیں دی جا رہی ہے صحیح ہے چھیک ہے توجہ نہیں دی جا رہی دوسری طرف ہم بھارت کے الزامات بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے دعوے بھی دیکھ رہے ہیں بوند بوند کو درسائیں گے یہ نریندر موڈی کہتے ہیں کوئی اور نہیں کہتا کوئی غیر ذمہ دار شخص نہیں کہتا ان کے پرائی منسٹر کہتے ہیں اور یہاں آج جا کے ہم وارٹر پالیسی بنانے کے اوپر ہم آمادہ ہوئے اس چیز کے اوپر لیکن وارٹر پالیسی بنا لیں اور اس کی امپلیمنٹیشن وہ بہی بات ہو جاتی ہے راو صاحب کے کاغذ تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان در گراند کش نیمتا ہے یہی ہوا ہے پینے کے بارے میں پینے کے پانے کے بارے میں دوزار نو میں پیپس بارڈی کے دور میں بڑی کمپلی ہنسیوک پالیسی بنائی گئی اس پر کیا عمل ہوا سیونٹی پرسنٹ وارٹر بارن ڈیزیزز نے جس کو روکا جا سکتا ہے اس کے ذریعے چلو سیونٹی نہیں تو آپ کا مزگم اس پر تیس پرسنٹ بھی روک لیں تو بہت فرق پڑ جائے گا ہلتھ کے بجٹ پر آپ کو ایک سو بیس سے تیس بلین تقریباً ایک سو بارہ بلین سالانہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے یہ وارٹر بارن ڈیزیزز کے حوالے سے لوگوں کی صحت پر جو آپ دے رہے ہیں مختلف سوبے دے رہے ہیں یا مرکز دے رہے ہیں یا بھار سے جو یہ ڈا رہی ہیں تو اس پر بہت بچت ہو سکتی ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا اور اب یہ دوسری جو صورتحال ہے اس پر ایک بہت بنیادی چیز ذہن میں رکھنے کی ہے مارے جتنے وارٹر ریسورسز ہیں اس کی اوریجنیشن پاکستان کے اندر سے نہیں پاکستان کے باہر سے ہے صحیح دوسرا افغانستان کا ذکر کی ہے کابل کے اوپر ہمارا کوئی ایس سچ فارمل ایگریمنٹ ہی نہیں ہے رن آف دا ریور کے اوپر سارا وہ ہمیں کرنا چاہیے اس پر فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے وہ کسی وقت بھی انڈیا بڑا فورس کر رہا ہے ان کو ڈیم شپ بنانے کے لیے وارٹر ریزورائر بنانے کے لیے کام شروع اچھکا جی وہاں پر اگر ہم اس سے پہلے رن آف دا ریور والی جو کنڈیشن ہم نے انڈیا کے ساتھ تیک ہوئی اگر وہاں پر نہیں کرتے انڈس وارٹر ٹیٹی کی طرح کی ٹریٹی نہیں کرتے تو کسی وقت بڑا ڈیم بنا کے کابل جو ہے سندھ مین ایک دریا ہے جو ہمارا سب سے مین کہلے کے جو ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے پانی یا جیلم کسی حد تک تو اس کے اوپر بھی اگر کابل کے اوپر وہ بن گیا تو ہمارے نیچے جو لوگ ریپیرین اس کو بڑا نقصان ہوگا جس پہ پنجاب کو بہت سارا حصہ ہے یہ ہم کچھے کنال کی جو بات کرتے اس کے لیے پانی کا ایشو آپ کا آجے گا تو ہم سا بیراج وہی سے جا رہا ہے تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں پھر جو فلڈ آتے ہیں ہمارے جو پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں ایک فنومنہ دیکھ رہے ہیں اچانک بارشی ہوتی ہیں جو انوارمنٹل ایمپیکٹک آ رہا ہے ویدر چینج کے اوپر وہ اس کو ٹیپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم لوگ کو لوٹ پوٹ جاتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر پانی گز جاتا ہے بچارے آباد ہوتے ہیں ان کو سالہ سال لگ جاتے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کالا باغ ڈیم کے لیے آپ بڑا اچھا آرگومنٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں بردان وغیرہ کے علاقے بشارہ کے علاقے کے لیے کہ وہاں پہ کالا باغ ڈیم کی کتنی امپورٹنس ہے یہ فلڈ کو جو ان کو نقصان ہو تو اس کو روکنے کے لیے اس کو ٹیپ کرنا چاہیے سالے ریسورسز کو ورنہ یہ کرزوں سے بھی زیادہ سکتے ہیں ویسے راو صاحب کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے آرگومنٹ یا پھر لوجک کی ضرورت نہیں اس کے لیے صرف ویل کی ضرورت ہے اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے پانی کے حوالے سے اگر کام کرنا ہو بڑا آسان ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جہاں کام کرنا ہو چاہے وہ مافی مانگنے کے حوالے سے ہو یا مافی دینے کے حوالے سے ہو وہ جایا کرتا ہے اب نپرا کی بات کر رہے تو توڑے دیں پہلے سویل صاحب اگرہ کے حال احوال بھی بتائیں اگرہ میں کیا چلے اگرہ میں یہ چلے کہ وزارت پیٹرولین کے مہاتیت ادارے ہائیڈرو کالبن ڈیویلپنٹ انسٹیٹوٹ آف پاکستان نے اس کے ایک ریسرچ انجینئر تھے آسیم جی آسیم جہاز اس نے ایک ماہ قبل اگرہ کو ایک خط لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ناکس اور غیر میاری لپی جی سٹنڈرز کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے جو ہم بات ہوتی ہیں اگرہ بھی اس کا برابر کا ذمہ دار ہے اگرہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اگرہ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے اگرہ کے آفیسرز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکیں وہ ایک بڑا چار سیٹ ورم اپنی خط تھا وزارت پیٹرولین کے ماتت ادارے کے جانب سے رکھا گیا تھا تو اس کے اوپر اگرہ کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر نرازگی کا اظہار ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک افسر نے اپنے ڈومین سے وہاں نکل کر کیسے یہ خط لکھا ہے تو اس کے بعد چیئر پرسن اگرہ کی جانب سے جب اس کو ٹیک اپ کیا گیا تو ڈی جی ہائیڈو کاربن ڈیویلمنٹ سٹیٹوٹ پاکستان نے پھر انکواری شروع کی اب انہوں نے انکواری مکمل کرنے کے بعد اوگرہ کو خط لکھا ہے انہوں نے اوگرہ سے مافی مانگی ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مافی مانگتے ہیں کہ ہمارے ریسرچ اوفیسر کی جانب سے جو آپ کو خط لکھا گیا تھا اس کی یہ ڈومین میں نہیں آتا اور جس قسم کے اس نے لینگویجی کا استعمال کیا تھا اور جو ریسپانسیبیلیٹی اوگرہ پر فکس کی تھی اس کے اوپر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں ہم مزید انکواری کر رہے ہیں اپنی ریسرچ اوفیسر کے خلاف ہم کاروائی کریں گے لیکن آپ سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا یہ تو انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے لیکن اگر ان پرنسپلی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر سپیشلی گوجرہ والا پنجاب کے اندر غیر میاری الپی جی سلنڈرز تیار کرنے کے بہت سے کارخانے موجود ہیں ان کو ان کی روک تھام کرنا اپنے بلیو ایڈے کے اپنے ہیڈکوارٹر سے باہر نکل کر ایسے اداروں کے خلاف فیکٹیوں کے خلاف ایک سخت کمپین بھی چلانی چاہیے اور ایکشن بھی لینا چاہیے وہ ایکشن ہمیں افسوس کے ساتھ نظر نہیں آتا الپی جی کی قیمت سارفین سے 20 سے 3500 پہ کلو فیک اضافی چارج کی جاری ہے اوگرہ نے ڈریکٹیو ایشو کیے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا ریسرچ افیسر نے اگر تھی غلط خط لکھا لیکن اوگرہ کو بھی اپنے منڈٹ کے مطابق سارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کچھ ایکشن اور کاروائیں کرنی چاہیے اگر ریگولیشن اوگرہ کا کام نہیں آ رہا صاحب تو پھر کس کا ہے یعنی یہ ریگولیٹ کرنا کہ جو سلنڈرز ہیں گیس سلنڈرز ہیں وہ میں آ رہی ہیں یا نہیں اگر ان کا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام جو آئے دن کے حادثات ہے ری فیلنگ جس طرح سے ان کی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بار بار وارننگ دی جاتی ہے آگاہی بھی لوگوں میں دی جاتی ہے تو یہ بنیادی طور پر اس کا اعتراض تو مجھے بالکل درست لگتا ہے جو لینگویج کا مجھے پتہ نہیں کہ اس قسم کی لینگویج یوز کی گالیاں تو نہیں دی ہوں گی اس نے تھوڑا سا ذمہ داری آئیت کی تھی اس نے ذمہ داری آئیت کی تھی رسپونسیبل تو اگرا کی رسپونسیبلیٹی جو ہے اس کو لینی چاہیے ہو رسپونسیبلیٹی بجائے اس کے کہ وہ یہ اس طرح دبا کے اس کو لیٹر واپس ہو گیا ماظرہ رگریٹ کر دیا انہوں نے جو ہائیڈرو کاربن انسٹیوٹ ہے اس نے اس سے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا اس سے سلنڈر پھٹنے بند ہو جائیں گے یا غیر بیرہ سلنڈر بننے بند ہو جائیں گے آپ ایز ریکولیٹر کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ویسی منسٹریاں آپ کے پیشے پڑے ہوئی ہیں جتنی اتھارٹیز ہیں ان سب کو قابو کرنے کے چکر میں ہیں اس کے بعد مزید ان کی پرفارمنس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے اوپر برادی رسپونسیبلیٹی اگرا کی ہی ہے اس بچارے کو کر کے تحقیقات کر کے اس کو اوائیسلی بنا گئے اس کو کوئی سزاوزا دے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کو تو بھگتنا پڑ رہے ہیں سلنڈر پڑ رہے ہیں خرابی ہے اس کا فائدہ ہو نا وہ پتہ چل جائے گا آنے والے وقتوں کے اندر اتنا ضرور ہے کہ اپنی ذمہ داری کا تائین کر کے اس کو بھانا بھی اسی طریقے سے چاہیے اور اگر کوئی غلطی بتائی دیتا ہے تو اس کو بہتر کر لیجئے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ایک جگہ پر اچھا کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آئیٹی کی منسٹری ہے اور آئیٹی کی منسٹری میں خواتین کو ایک انسینٹیو دیا گیا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں اور گھر بیٹھ کے کیوں کام کر سکتی ہیں سویل صاحب یہ بھی ذرا بتا دیں اس لئے کہ دنیا بھر کے اندر پیپر ورک آفیسز میں آفیسز میں کم اہرہ پاکستان کے اندر بھی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے جب مسلمی نون کی حکومت آئیت انہوں نے ای آفیس سسٹم کے اوپر کام شروع کیا وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی پاکستان کی واحد پہلی وہ وزارت ہے جس کے اندر ای آفیس سسٹم کا سکسیسفلی امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے وزیر مملکت انفرمیشن ٹیکنالوجی انوشہ رمان کی ہدایت کے اوپر ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کام کرنے والی خواتین افسران ہفتے میں ایک روز تو وہ ہر صورت گھر بیٹھ کے کام کر سکتی یعنی کہ دو چھٹیوں تو ویسے بھی انہیں ایک تیسری چھٹی بھی مل جائے گی لیکن وہ آفیس دفتر کے امور دفتر گھر میں بیٹھتے ہوئے اس ای آفیس سسٹم کے ذریعے بخوبی اور احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دے سکیں گی جو نوٹفکیشن جارے کی ہے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق اس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ نہ صرف خواتین کو فیسلیٹیٹ کیا جائے بلکہ جو آفیس کے امور ہیں ان کو نمٹانے کے اندر بھی ایفیشنٹلی کام کیا جا سکے لیکن اس نوٹفکیشن کے اندر خواتین افسران کو پابند کیا گیا ہے اگر کوئی کانفرنسز ہونی ہے یا کوئی ایسی میٹنگ ہے جہاں پر ان کی شرکت ناغذیر ہے تو پھر انہیں آفیس اس دن بھی آفیس آنا ان کے لیے لازم ہوگا اگر ایسا کام ہے جو انہیں آفیس بینے کے لازمی نہیں ہے تو گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں یہ اچھا سسٹم ہے خصوصاً جب اکثر اوقات ہم ہمارے دفاتیر کے اندر افسران وقت سے پہلے گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے امور سر انجام دینا ہو تو آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ آفیسز جائیں اگر کوئی ایسا مستقبل کے اندر دیگر وزارتوں کے اندر اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے اندر آپ آفیس دوبارہ نہیں آسکتے تو گھر بیٹھتے ہوئے کوئی فائل ورک کیے بغیر پیپر ورک یوز کیے بغیر ای آفیس سسٹم کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں وسائل کی بھی بچت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی بچت ہے اور جو ملاز امپلائیز ہیں وہ بھی اس سے فیسلیٹیٹ ہو سکیں گے مورال بہت ہائے ہوتا ہے اور یہ امریکہ میں یوکے میں یہ چیزیں لاغوں ہیں کہ اگر کسی کو گھر سے بیٹھ کی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کام کر سکتا ہے اور یہ فیزبل ہے آج کی دنیا میراہو صاحب ایک مورال بوسٹ ہوتا ہے امپلائیز اگر امپلائی کو اس طرح سے فسلیٹیٹ کرے تو کام کرنے کا بھی زیادہ دل کرتے ہیں یہ انفرمیشن ٹکنالوجی اگزامپل بننے جا رہی ہے کہ پاکستان میں میں زادہ دور پر بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس سارے سٹپ کو یہ میں نے پورا نوٹیفکیشن پڑھا بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو الیبریٹ کیا ہے ضرورت کو خواتین کی ضرورت کو پر جسے سے وہ پروسس سارا ہوگا لیکن اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ کتنے رسپونسیبیلی وہ اس چھوٹی کو اویل کرتی ہیں جو خواتین بھی لیتی ہیں یہ چھوٹی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دفتر میں بیٹھ ہوئے بھی بہت زیادہ دن ایفیشنٹ ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ گپوں میں وقت ضائع کرتے ہیں لنچ کے لیے نکل کرتے ہیں لنچ کے لیے لگا دیتے ہیں تو بہت زیادہ وقت ہم ضائع کرتے ہیں ٹائم پہ پہنچتے نہیں دفتر تو یہ گھر سے اگر کام کریں گے تو وہ بہت یہ جتنی سہولت دی جاتی ہے ہم اس کو مسیوز کرنے میں بہت ماہر ہیں اس سہولت کا فائدہ پوری طرح سے اٹھانا چاہیے اور پوری ایفیشنسی سے اس کام کو کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے ایک اگزیمپل سیٹ کرے آئی ٹی جس طرح یہ نوٹیفکیشن کر کے انہوں نے کیا ہے اسی طرح سے وہ خواتین جو یہ چھوٹی اویل کریں وہ کام کر کے اگزیمپل سیٹ کرے تاکہ باقی جگہ پر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ زیادہ بہتر اس میں بڑی ایک اچھا ہو جاتا ہے کہ خاتون گھر کا بھی اپنا ساتھ کام سنبھال لیے ساتھ اپنا دفتر کا کام بھی ساتھ ایک اپنی بڑی کنڈیوسیو قسم کی گھر کی انوائرمنٹ میں کر رہی ہے اگر آنے والے وقتوں کے اندر یہ باقی جگہوں پر بھی امپلیمنٹ ہو تو اس سے صرف اور صرف خواتین کو فائدہ نہیں ہوگا ایک خاتون کی حیثیت سے ایک بہت اچھا خدم محسوس ہوتا ہے اگر واقعی میں اس کو رسپونسبلی استعمال کیا جائے لیکن اس سے فیول کی بچت بھی ہوگی ملکی قومی خزانے کے اندر جو امپورٹ کیا جاتا ہے فیول جو آنے جانے کا ٹائم میں وہ بھی بچے گا ایفیشنسی بھی انکریز ہوگی اور ساتھی ساتھ ہماری آنے والی جو نسلیں جو خواتین گھر میں سنبھال رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے ان کو سنبھال پائیں گی تو this is a positive step اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصل